ہیلو فرینڈز آگم ٹو بیک مائی چینل ایٹسو انزاگ سو کیسے آپ خوبصوچھوں گے سو فرینڈ آج ہم جانیں گے کہ کسی بھی کام کے بعد اگر ہم کسی کو ابھی بادن پور وقت تھائنکیو کہنا سامنے والے کے پرتی سمان وقت کرنے کی پرمپرہ ہے بھر ہر بار اگر ہم تھائنکیو بولتے تو وہ تھوڑا سا بورنگ لگتا ہے تو تھائنکیو کے جواب میں یا تو ویلکم کہہ دیتا ہے یا پھر ہلکی سے سمائل کر دیتا ہے کئی لوگ تو یہ سوشن لگ جاتے ہیں کہ اس کا اکتر ہی کیا ہے تو ٹینشن نہ لو ہم آپ کو آج کچھ طریقے بتانے والے ہیں جس سے آپ بہت ہی سمارٹ پھولی لوگوں کو تھائنکیو بول سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر جب کسی نے آپ کے لیے کچھ فیور کیا ہو یا کوئی آپ کو کام کر کے دیا ہے تو اس کو آپ کو کیا بولنا ہے یوں آر گریٹ سیکنڈ یہ بہت یونیک اور خوبصور طریقہ ہے جب آپ کسی آپ مطلب آپ اپنے کسی چاہنے والے کو اگر تھائنکیو کی بجائے یو آر آر ڈیئر اگر کہیں گے نا یو آر ڈیئر تو اس کا عرض ہوتا ہے کہ آپ بہت پریئے ہو تو اگر آپ کا کوئی اپنا اس طرح سے کوئی کام کرے آپ کے لیے تو آپ اس کو کیا بولوگی یو آر ڈیئر نیکسٹ آئی او یو ون اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر ادھا رہا جب کسی نے آپ کی کوئی ہیلپ کی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی او یو ون نیکسٹ آئی اپریشیئٹ ایٹ دوستو اسے آپ نارمل وے میں دل سے کہہ سکتے ہو مطلب اسے یہ مدد کرنے والی وقتی کی پرتی سمان درشاہ تھا اگر آپ کیسی نے مدد کی ہے تو آپ اس کو بول دوگے آئی اپریشیئٹ ایٹ مطلب میں آپ کی کام کی سہارانہ کرتا ہوں نیکسٹ اس کا مطلب تب کریں گے جب آپ کی کسی نے بہت بڑی مدد کی ہو اینجل کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے تو اگر آپ کی کسی نے بہت بڑی مدد کی ہو تو آپ اس کو کیا بولوگی تم بہت ہی دریادل انسان ہو اگر ہمیں کسی کو کہنا ہے کہ تم بہت ہی دریادل انسان ہو دھیان رکھیں تھینکیو نہیں بولنا ہے ہمیں ان سب چیزوں میں تو ہمیں کیا بولنا ہے تم بہت اچھے انسان ہو اس کا ضرور استعمال کریے گا بہت سٹنس لگتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے تھینکس آپ بانچ تو میں نے آپ کو بھی کچھ طریقے بتائے ہیں خوبصو آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہوں گے اپنی شیئر ضرور کیجئے گا تم گلتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی